نمسکار جہ ہن جہ کسان ٹیکنیکل کھیری پر آپ سبھی کا سوگت ہے تو دوستو میں جانتا ہوں کہ آپ یہاں پر ہمیشہ کچھ نہ کچھ خاص ایسی جانکاریاں پانا چاہتے ہیں جو آپ کی پپیتے کی فصل کے لیے یا جو بھی فصل آپ نے اپنی کھیت میں بورک کی ہے اس کے لیے یہ زیادہ سے زیادہ لابکاری ہو لیکن آج کی ویڈیو آپ کے لیے بے حد اہم اور خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری جو دینے والے ہیں وہ کچھ ایسی ہے جو شاید دوسری جگہ پر آپ کو نہیں ملے گی دوستو کئی بار ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنی فصلوں کو بہتر کریں یا جو بھی کام ہم کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر ہو اس سے ہم زیادہ پیسے کما پائیں فرن تو کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کچھ بھی کر لیں اگر نقصان ہونا ہوتا ہے تو ضرور ہوتا ہے اور ہم اس نقصان کو اپنی قسمت مان کر بیٹھ جاتے ہیں کیا ایسا ہوتا آپ کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کھیت میں زیادہ سے زیادہ کھاد پانی بہتر چیزیں استعمال کرتے ہیں پھر بھی آپ کو نقصان دیکھنا پڑتا ہے کیا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں گرہ کلیش زیادہ ہوتے ہیں آپ کے بنتے بنتے کام بگڑ جاتے ہیں یا کوئی سواست کی سمجھتے ہیں مطلب کچھ ایسی چیزیں جو تھوڑی سی ابنورمل دیکھنے کے لیے لگیں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کیا آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی گڑ بڑ کیوں ہوتی ہے کیا آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ زیادہ ہی گڑ بڑ نہیں ہوتی ہے وہ اتنی محنت بھی نہیں کرتے ہیں وہ مزے لیتے ہیں زندگی کے پھر بھی ان کو کوئی اٹینشن نہیں ہے سارے ان کے کام بنتے ہی چلے جاتے ہیں تو اب میں آپ کو کچھ فوٹوز دکھانے والا ہوں پہلے سکرین پہ آپ کو فوٹو دکھ رہے ہوں گے جو بڑے بڑے سیلیبرٹیز کے ساتھ میں یہ ہمارے آج کے خاص مہمان آچاریہ بھاسکر کشور کوشک جی ہیں جو ممبئی میں رہتے ہیں سیلیبرٹی ایسٹرولوجر ہیں بڑے بڑے لوگ ان کو اپنا ہاتھ دکھاتے ہیں اپنا واستو دکھاتے ہیں ساؤت ایفریقہ ڈربن اور ہندوستان کے بڑے بڑے سیلیبرٹیز ان کے مارک درشن میں اپنے سارے کام کرتے ہیں اپنی جن کا جو بھی بیجنس ہے اس کے بارے میں ان کو دکھاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے آچاریہ بھاسکر کشور کوشک جی کا یہ سندیش جو خاص انہوں نے آپ کے لئے بھیجائے نمشکال شہتا ہوں کیسے ہیں آپ سب لوگ آشاء کرتا ہوں آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے میں ہوں بھاسکر کشور کوشک آسرے کا واستو بید آج میں ویڈیو ان کسان بھائیوں کے لئے بنا رہا ہوں جو کی جو کسان بھائی اپنے کھیتوں میں بہت خاد اچ اسطر کی خاد ایوان پانی کا پون اپیوگ کرتے ہوئے ان کی کھیتی میں پرابلمز ان کو دکھائی دیتی ہیں یا کھیتی بہت اچھی نہیں ہوتی ہے یا کھیتی کے اندر وہ ہر طرح کی اپنی پون محنت لگانے کے بعد بھی ان کو ریزلٹ اس حساب سے نہیں ملتا جس حساب سے آنا چاہیے تو میں ان سارے کسان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ لوگ ایک بار میرے سے پرامرز جرور لیں ایک بار میرے سے صلاح جرور لیں تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پرسنل جیون میں کوئی نقصان ہو رہے ہیں پاری بار ایک جیون میں کوئی نقصان کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا آپ کی کھیتی اچھی نہیں ہو رہی ہے آپ کا بزنس اچھا نہیں ہو رہا ہے ان سبھی سمسیوں کا سمدھانے یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے نیچے نمبر دیا گیا ہے یہ ہے بلائن نمبر ہے ہو سکتا ہے پہلی بار میں نہ اٹھے اس لئے آپ ایک دو بار ٹرائے کر لینا ہو سکتا ہے ووٹس اپ پہ اپنی سمسیہ لکھ کر بھیج دینا یہ خاص میں نے گروہ جیسے ریکویسٹ کیا اس وقت ممبئی میں ہے ہیڈ اوفیس وہیں پر ہے تو کہ ہمارے کسانوں کی بھی تھوڑی سی سمسیہ جو ان کی رہتی ہے اس کا بھی سمدھان ہونا چاہیے تو آپ اپنی سمسیہ اگر کوئی ایسی ہے جو کی تھوڑی سی اب نورمال لگتی اور کہیں اور اس کا آپ کو سمدھان نہیں مل رہا ہو یا جو آپ کو سمجھ نہ آپ آ رہی ہو تو ترانت نیچے کمنٹ کر دیجئے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر دیں گے تو بھی سمجھ سکتا ہے کہ سمدھان ہو جائے گا اور جو نمبر آپ کو نظر آ رہے نیچے اس نمبر پہ آپ فون کر سکتے ہیں یا میسیج بھی کر سکتے ہیں ووٹس اپ کر سکتے ہیں آپ کی پوری صحیحتہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو میری ہمیر ساتھ سے یہ کوشش ہے کہ ٹیکنیکل کھیتی سے جڑے پورے پریوار جتنے بھی اس وقت لگ بھگے نو ہزار کا ہمارا یہ پریوار ہونے والا ہے سبسکرائب ہیتنا ہو گئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کر دینا تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی کچھ ایسی سمجھ سیائیں جس کا کہیں سمدھان نہیں ہے وہ ان کا سمدھان ہو تو یہاں پر ہوگا کمنٹ کر دیجئے یا سمجھ سیائے کا فون کر کے بتا دیجئے یا میسیج کر دیجئے